جی اسلام علیکم ویوارز ویلکم ٹو نیو اپ ڈیٹس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنا میڈیکل سپریڈنٹ تحصیل ایڈکوارٹرز اسپتار پتو کی زیلہ قصور میں جوبز آئی ہیں ڈیٹا انٹریپیٹر کی ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں نام اسامی جو لکھا ہے ڈیٹا انٹریپیٹر اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں یہ ڈیلی ویجز پہ ہے انہوں نے انڈر بریکٹرز کیا ہوا ٹھیک ہے نام اسامی کے نیچے ڈیٹا انٹریپیٹر کے نیچے ڈیلی ویجز انڈر بریکٹر کیا ہوا ہے یہ ڈیلی ویجز بیس پہ ہے ٹھیک ہے تعداد اسامی پانچ ہیں عمر کی حد جو ہے وہ ٹھارہ تھا پینتیس سال ہے ٹھیک ہے کاغلی ہے جو انہوں نے مانگی ایف ایف ایسی آئی کوم آئی سی ایس مساوی تعلیم چھ ماہ کا کمپیوٹر ڈپلومہ تعلیمی حسنات میں کمپیوٹر کا مضبون پڑھنے والوں کے لیے لازمی نہیں ٹائپنگ سپیڈ کم از کم فورٹی لفاس فی منٹ مایکروسوفٹ آفیس ان پیج انٹرنیٹ اور کمپیوٹر آرڈ ویر میں کسی مستند ادارہ سے کم از کم تین سالہ تجبہ رکھنے والوں کو امید واروں کو ترجیح دی جائے گی اس کی شوائر شرائط و نمائے خصوصیت کیا ہے مسکرہ برتری خالصتان عارضی نوعیت کی ہے لہٰذا برتری ہونے والے فراد کسی بھی صورت کنٹریکٹ مستقل ریگلر کی جانے کے دعوی دار یا حق دار نہ ہوں گے برتری کا دونانیہ جو ایٹی نائن دی دنوں کے لیے ہے عمل تین ماہ کا آپ کر لیں ڈیلی عجرت گورنمنٹ کے تیہ کردار شرائط کے مطابق ہوگی جبکہ غیر حاضر کی سروں میں کٹ ہوتی ہوگی دیگر شرائط باز اتنائی ناتی قومت کے مجوزہ قائد زوابط کے مطابق ہوگی تائی ناتی کے آرڈر پر درج ہوگی یہ سامی نا قابل ٹرانسفر ہوگی غیر حاضری پوائنٹس ٹو جو ہے غیر حاضری ناقص کارت کی صورت میں ملازمت سے فورا علیہ دگی بغیر کسی نوٹس کے کی جائے گی پوائنٹ تھری پہ جو ہے اپنا ڈیوٹی کے اوقات کارہ سپتال میں روجہ شیفٹ کے نظام کے مطابق ہوں گے پوائنٹ فور کیا ہے زیلہ قصور کے حامد ڈومیسل میدوار مرد عورت خورجہ سرا درہاز دینے کے اہل ہیں تحصیل پتوں کی کے رہشی میدواروں کو ترجیح دی جائے گی عدم دستیابی کی صورت میں زیلہ قصور کے دیگر تحصیلوں کے میدوار کو بھی کومیرٹ کی بنیاد پر بڑھتی کیا جائے گا اس میں انہوں نے یہ بے مین چیز بتائی اپنا مرد عورت خورجہ سرا جو اپلائی کر سکتے ہیں تحصیل پتوں کی جو اپنا میدواروں کو ترجیح دی جائے گی اگر ان میں سے کوئی دستیاب نہیں ہوتا تو اس کا یہ ہے کہ جو دوسرے تحصیلیں ہیں ان میدوار کو جو ہے وہ بنیاد پر جو ہے وہ رکھا جائے گا کسی گزٹڈ افیسر سے تصدیق شدہ تعلیمی سنا تجربے کے سیٹیفیکیرڈ دومیسل کمپیوٹر ایشو اکشناتی کارڈ دو عدد پارڈ یا پاسپورٹ سائز تصاویر دو عدد دو پاسپورٹ اور دیگر کاغذات بما درخواست دفتری وقات کر کے دوران زیر دستقیدی میں مقررہ طریق تک جمع کروانا ہوں گے میدوار درخواست فارم درخواست دفتر زیر دستقیدی جمع کروائیں بزر یا ڈاک مصول ہونے والی درخواستیں قابل قبول ہوں گی ناک مکمل غیر تصدیق شدہ یا مقررہ طریق کے بعد مصول ہونے والی درخواستوں پر گوھر نہیں کیا جائے گا درخواست اخبار اشتہار کی اشاید کے بعد مورخات 26 ایک دوزہ تیس تک دفتری وقات میں دفتر زیر دستقیدی میں جمع کروائی جا سکتی ہیں میدواروں کا ٹائپنگ ٹیسٹ قتیس ایک دوزہ تیس کو دن دس بجے دفتر زیر دستقیدی ہوگا ٹائپنگ ٹیسٹ کے بعد شارٹ لسٹڈ میدواروں کا انٹرویو چار دوزہ تیس دفتر زیر دستقیدی ریکروڈمنٹ کمیٹی کرے گی انٹرویو کے لیے ایک الہدہ کار لٹر نہیں بیجے جائیں گے انٹرویو کے تمام میدواروں کو اصل کاروزار امراء لائیں انٹرویو میں آنے والے میدواروں کو کوئی ٹی اڈیا نہیں دیا جائے گا جن کے نام آپ نے اپلیکیشن دینی ہے میڈیکل سپریٹنٹس تحصیل کوارٹر اسپتال لپتوں کی جلا قصور ٹھیک ہے یہ جو ساری ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے اگر کوئی بائی انٹریسٹڈ ہے تو اپلائی کریں انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ کرم کریں گا چھبیس ایک جو ہے ان کا لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے چھبیس ایک ایک میں چیز پوائیٹ تھوڑی سی پڑھ رہا تھا میں نے نوٹ کیا درخواست پارم خود درخواستیں جمع کروائیں بزریا ڈاک مسئول ہونے والی درخواستیں نہ قابلے قبول ہوں گی اچھا آپ نے خود دفتر جا کے جو ہے وہ اپنا جمع کروانی ہے بزریا ڈاک مسئول ہونے والی جو درخواستیں وہ قابلے وہ قبول نہیں ہوں گی ٹھیک ہے وہاں جا کے جمع کروائیں بہتر ہے امید کی طرح کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کرے کے شیئر کرے کے دوستوں کے ساتھ تو اسی کے ساتھ ویورز مجھے اجازت دے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ